بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس وقت تین صحابہ کرام کے مزارات پر ہوں دو صحابہ کرام اور ایک حضرت حلیمہ سادیہ کے بیٹے اس کمرے کے اندر ہیں اور میں کسٹنطنیہ کے وال جو بہت مشہور قلعہ بہت بڑا قلعہ اتنا کہ اس کے لیے سر اٹھا کے دیکھنا بھی پھر بھی بڑی دور سے نظر آتا ہے صدیوں قرآنہ قلعہ اس دیوار کے اندر ہوں میں اس کے اثار یہ بھی اس کے اثار ہیں سارے اور بڑی بڑی ہستیاں یہاں آرام کر رہی ہیں بڑے بڑے صحابہ یہاں آرام کر رہی ہیں بڑے بڑے صحابہ یہاں زندگی کے دن رات میں غیب اور گرگدوں کے ساتھ سو رہے ہیں استنبال نے اپنے اندر بہت بڑی ہستیوں کو سمایا ہوئے ہیں یہ قبرستان ہے پرانہ اور اس کے وہی انداز ہے کوئی خاتون کی قبر کیسی ہوگی مرد کی کیسی ہوگی اور غلام کی کیسی ہوگی آقا کی کیسی ہوگی یہ ساری وہی زندگی کے تردیم ہیں تو میں صحابہ کے پاس بھی ہوں انہیں پڑھ کے حدیعہ دے رہا ہوں آپ کے لئے بھی دعا کر رہا ہوں اپنے لئے پوری امت کے لئے اور پوری امت کی خیر کے لئے دعا کر رہا ہوں اور یہ پرانے کھندر پرانی دیوار پیغام دے رہی ہے اس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا اس نے بڑے بڑے ہستن کو دیکھا اس نے بڑے بڑے اولیاء کو دیکھا صحابہ کو دیکھا آلالبیت کو دیکھا مردیسین فردہ سلحہ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد یہ ایک پیغام دے رہی ہے کہ ہر چیز کو فنا ہے اور بقا صرف اللہ کی ساتھ کو ہے اور ہر چیز فانی ہے حتیٰ کہ یہ دیوار کس طاقت صرف بوہ سے بنائی گئی ہر چیز فانی ہے اور اللہ کا نام باقی ہے اور انشاءاللہ باقی رہے گا ہر وقت اللہ کی یاد یاد میں تیری سب کو بنا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پہ سب گھر بار لوٹا دوں خانہ ادن آباد رہے انشاءاللہ السلام